وَلَا تَدَّبِعُ خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے نقش قدم پر مچ چلو یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے ٹو تھرڈ ڈعائیں تمہاری آخرت کیلئے ہونا چاہیے رب بنا آتینا فر دنیا حسنت ہوں وفل آخرت ہی حسنت ہوں وَقِنَ آزَا بنا اور ابلیس نے کیا کہا اللہ سے اس کی جو دعا تھی دنیاوی دعا تھی شرک نہیں کر رہا اس نے اس نے کیا کہا مانگا اللہ ہی سے اے اللہ مجھے محلت دے دے مجھے زندہ رکھ آخرت کے دن تک میں حیات رہنا چاہتا ہوں دنیاوی دعا دعا جو ہے وہ دنیاوی ہے آخرت کا کچھ نہیں آخرت تک زندہ رہنا ہے مجھے تو یہ اس طرح کی دعایں اگر آپ بھی مانگتے ہیں جس میں ذکر آخرت کا کچھ نہیں ہوتا جس میں صرف دنیا ہی دنیا اے اللہ مجھے کار دے دے اے اللہ مجھے بی بی دے دے بچہ دے دے اے اللہ مجھے بنگلہ دے دے فلائٹ دے دے صرف دنیا ہی دنیا مانگ رہے آخرت نہیں مانگ رہے تو ہماری دعا کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کیا دعا مانگ لے کیلئے کہا گیا سور بقرہ میں اللہ تعالی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرت حسنتوں و قنازہ بننا ہے کہ اللہ ہمیں خیر دے اس دنیا میں آخرت میں اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے یعنی تو تھرڈ دو تہائی دعا آخرت کی ہے ایک تہائی دنیا کی دنیا کیلئے مانگنے کیلئے منع نہیں کر رہا ہے لیکن اگر صرف اس سے دنیا کیلئے ہی آپ مانگ رہے ہیں تو شیطان کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم سے تو تھرڈ دعایں تمہاری آخرت کیلئے ہونا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرت حسنتوں و قنازہ بننا جہنم کی آگ سے بھی بچا اور آخرت میں بھی ہمارے لئے خیر کر اور دنیا میں بھی خیر کر تو دو تہائی دعا آپ کی مرنے کے بعد کی زندگی کیلئے ہونا چاہیے اور ابلیس نے کب مانگا کب پلٹا اللہ کی طرف مانگا کب اس نے جب اس کو کنفرم ہو گئے اب میری دال نہیں گلنے والی ختم میرا جو ہے اب کوئی موقع نہیں ہے تب مانگا یعنی جب تکلیف آئی تب مانگا اس کے علاوہ نہیں اللہ کی طرف نہیں پلٹا ہو تو اگر ہم بھی صرف تکلیف کے ٹائم پر ہی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں جب مشکل حالات ہوتے ہیں جب کوئی اسپطال میں ایڈمیٹ ہوتا ہے جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے جب ہماری نوکری چلی جاتی ہے جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تب ہی ہم اگر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو یہ صفت جو ہے یہ ابلیس کی صفت ہے صرف ایڈ دا ٹائم آف ڈسپرس ہی اللہ کی طرف پلٹنا یہ جو ہے شیطان کے نقشے قدم پر چلنا ہے